سیم مانک شاہ کی بائیو پک جس میں وکی کاؤشن نظر آنے والے ہیں اس کا ٹائٹل آج میکرز نے کر دیا ہے فائنل کیا ہوگا فلم کا ٹائٹل؟ آئیے کرتے ہیں بات سلو دوستو میں ابھی شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں بوگل بول ووڈ دوستو سال 2019 میں وکی کاؤشن نے سیم مانک شاہ کی بائیو پک اناؤنس کی تھی اور انہوں نے اپنی لکھ کو بھی کر دیا تھا ریویل لیکن ابھی تک اس کا ٹائٹل ریویل نہیں ہوا تھا ڈریکٹر میگنا گلزار کی بات کریں تو انہوں نے کافی زیادہ ورک کیا ہے اس کانٹینٹ پہ اور سیم مانک شاہ جو ہمارے بھارت کے پہلے فیلڈ مارشل تھے ان پہ فلم لے کے آ رہی ہیں وہ آج اس کا ٹائٹل ریویل کر دیا ہے اور گلزار صاحب کے ووئیس آور کے ساتھ اس کا ٹائٹل ریویل کیا گیا ہے گلزار صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کئی ناموں سے پکارے گئی ہوں لیکن ایک نام سے ہوئے ہمارے اور اس کا ٹائٹل رکھا گیا ہے سیم بہادور وکی کوشل کی بات کریں تو وہ پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں اور انہوں نے بچپن میں کافی زیادہ کہانیاں سنی ہیں سیم مانک شاہ کی اور جب ان کو سکرپٹ ملی اس فلم کی تو وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے تھے اور اس سکرپٹ کو ریلیٹ کر پائے تھے وہ وکی کوشل اور میگنا گلزار کی بات کریں تو ان دونوں نے فلم رازی میں کام کیا ہے اور وکی کوشل کی ایکٹنگ کو کافی زیادہ تاریف ملی تھی فلم رازی کے لیے تو اب دیکھنا یہی باقی ہے کہ اس فلم کو کتنا پسند کیا جاتا ہے اور اس کا ٹائٹل تو آج میکر نے کر دیا ہے ریویل فلم کی بات کریں تو سیم مانک شاہ پہ بنائے جائے گی اور کوئی نئے کانٹنٹ کے ساتھ میگنا گلزار ہمیں پھر سے نظر آئیں گی میگنا گلزار کی بات کریں تو اپنی موویز تلوار، چھپاک اور رازی کے قارن جانی جاتی ہیں اور وکی کوشل کی بات کریں تو وہ دمدار کلاکار تو ہیں ہی اور اپنی ایکٹنگ کے قارن ان کو نیشنل اوار بھی ملا ہے تو اب دیکھنا یہی باقی ہے کہ اس فلم کو کتنا پسند کیا جاتا ہے اور کس طریقے کا کام کرتے ہیں اس فلم میں وکی کوشل تو دوستو آپ کی کہہ رہا ہے فلم سیم بہادر پہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور بولی ووڈ کے ساتھ یوں ہی جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بوگل بولی ووڈ